جس طرح ہر چیز کا ایک وقت قدرت کی جانب سے مقرر ہوتا ہے اسی طرح شادی کا بھی ایک وقت گزر جاتا ہے ہمارے معاشرے میں لڑکی جتنی بھی کامیاب ہو مگر جب اس کی شادی کی عمر ڈھلنے لگتی ہے تو ساری دنیا کو پریشانی ہو جاتی ہے کہ اس کی شادی کیوں نہیں ہو رہی ہماری کچھ اداکارائیں بھی کامیابی کی سیڑھیاں اس حد تک چڑھ چکی ہیں کہ اتنی بلندی سے ان کو ان کا ایڈیال تلاش کرنے میں بہت دشواری ہو رہی ہے اور یہی ان کی شادی کی تاخیر کا سبب بھی ہے آج ہم آپ کو انہی اداکاراؤں کے بارے میں بتائیں گے جن کی چالیس پچاس سال کی عمر میں بھی ابھی تک شادی نہیں ہوئی آئیشہ عمر بلبلے کی خوبصورت آئیشہ عمر نے شوبیس انڈسٹری میں اداکاری کے ساتھ ساتھ موڈلنگ کے شوبے میں بھی بہت کام کیا ہے اس وقت عمر کی 38 بہاریں دیکھ چکی ہیں بلبلے اور زندگی گلزار ہے جیسے گراموں میں یادگار کردار ادا کر چکی ہیں اس کے علاوہ فلم کراچی سے لاہور اور کاف کنگنے میں بھی اداکاری کے جوہر دکھا چکی ہیں اب تک جیون ساتھی کی تلاش میں کامیاب نہیں ہو سکی ہیں اور تنہا زندگی گزار رہی ہیں اگرچہ انہوں نے خود کو اتنا فٹ رکھا ہوا ہے کہ ان کو دیکھ کر کتائی طور پر ان کی اصل عمر کا اندازہ نہیں ہو پاتا ہے سبا کمر خوبصورت انداز اور صلاحیتوں سے مالا مال سبا کمر کو دیکھ کر کسی صورت بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ 35 سال کی ہو چکی ہیں بلکہ جس طرح انہوں نے خود کو مینٹین رکھا ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ سبا کمر در حقیقت ابھی جوانی کی دہلیس پر قدم رکھ رہی ہیں سبا کمر کی کامیابیوں کے جھنڈے صرف پاکستان ہی میں نہیں لہرہ رہے ہیں بلکہ بہارت کی فلم ہندی میڈیم میں مجھے ہوئے اداکاروں کے سامنے انہوں نے اپنی اداکاری سے خود کو منوایا ہے بنتی آئی لیو باگی اور چیک جیسے مختلف نویت کے کرداروں میں خود کو منوانے والی سبا کمر کو شاید شادی کے لیے اب تک وقت نہیں مل سکا ہے مگر اب ان کے چاہنے والے ان کو حقیقی دلہن کے روپ میں دیکھنے کے خواہش مند ہیں زارا شیخ مشہور اداکارہ زارا شیخ نے فلم تیرے پیار میں سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا اور اس کے بعد چالیس کے قریب فلموں میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے اور نگار ایوارڈ سے بھی نوازی گئیں مگر انہوں نے بھی چالیس سال کی عمر تک پہنچنے کے باوجود اب تک جیون ساتھی کا انتخاب نہیں کیا ہے اور اب شو بس میں بھی کم کم کام کرنا شروع کر دیا ہے میرا اسکینڈل کوئن میرا کا نام کسی تاررف کا محتاج نہیں ہے کیپٹن نویت کے علاوہ بہت سارے افراد کے نام میرا کے ساتھ اسکینڈلز کی صورت میں سامنے آتے رہتے ہیں مگر عمر کی بیالیس بہاریں دیکھنے کے باوجود ابھی تک میرا اپنے ایڈیل کی تلاش میں ناکام رہی ہیں مگر ابھی بھی مایوس نہیں ہے اور امید رکھتی ہیں کہ وہ جلد ہی اپنا ایڈیل تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گی ریشم ریشم کا شمار پاکستان شو بس میں بہت زیادہ معافضہ لینے والی اداکاراؤں میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنے پروفیشن کو ہر کام سے زیادہ اہمیت دی اس لیے ان کا نام بڑی سکرین کے ساتھ ساتھ چھوٹی سکرین کی بھی مشہور ہیروین میں ہوتا ہے اس کے علاوہ موڈلنگ کے شعبے میں بھی انہوں نے نمائیہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے اس وقت عمر کی باون بہاریں دیکھ چکی ہیں اور کاموں میں مصروف ہو کر شادی کی طرف دھیان ہی نہیں دے پائیں اب دیکھتے ہیں کہ وہ دولن کا کردار حقیقی زندگی میں کب تک عدا کرنے کی تیاری کرتی ہیں میوش آیات میوش آیات جو عمر کی سینتیس بہاریں دیکھ چکی ہیں کامیابیوں کے ایسے سفر پر رما دواں ہیں جس کی خواہش ہر عداکارہ کے دل میں ہوتی ہے تمگہ حسن کارکردگی کے ساتھ ساتھ ان کے خاتے میں بلوگ بسٹر موویز اور ڈرامو کی ایک لائن ہے مگر اب تک ان کی نظر انتخاب زندگی کے ساتھ کے طور پر کسی پر نہیں ٹھہر سکی ہے جانے سے پہلے آپ لوگوں کو کونسی عداکارہ کا دلہ دیکھنے کا انتظار ہے تو اپنی رائے نیچے ویڈیو کے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا